موسیقی دوستو اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا ریشن سیپ ایکسپیرمنٹ کے بارے میں اس کو دنیا کا سب سے خوفناک تجربہ بھی کہا جاتا ہے کئی سالوں سے اس کو انٹرنیٹ کے ہر فورم پر ڈسکس کیا جاتا آ رہا ہے یہ کیا تھا اور اس کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے یہ سب باتیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو ریشن سیپ ایکسپیرمنٹ کے بارے میں سب سے پہلے مشہور ویب سائٹ کریپی پاسٹا میں بتایا گیا تھا کریپی پاسٹا وہ ویب سائٹ ہے جہاں لوگ اپنی پرسرار اور خوفناک کہانیاں دنیا سے شیئر کرتے ہیں اس مشہور ویب سائٹ میں آپ کو ایسی ہزاروں کہانیاں پڑھنے کو مل جائیں گے ریشن سیپ ایکسپیرمنٹ کے بارے میں پہلی دفعہ دس اگز دو ہزار درس میں اسی ویب سائٹ پر بتایا گیا تھا اس واقعے کو بتانے والے کا یوزر نیم اورنج سوڈا تھا لیکن اس کا اصل نام کسی کو نہیں بتا دوستو ریشن سیپ ایکسپیرمنٹ انیس ست چالس میں ریشیا میں کیا گیا تھا یہ تجربہ یہ جاننے کے لیے کیا گیا تھا کہ انسان بغیر سوئے کتنے عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے اور اس سے اس کے جسم پر کیا اثرات ہوئے اس تجربے کو پورا کرنے کے لیے پانچ قیدیوں کا انتخاب کیا گیا تھا یہ قیدی ورڈ وار سے پکڑے گئے تھے ان قیدیوں کو ایک مہینے تک ایک چیمبر میں رکھا جانا تھا اور اگر یہ قیدی بغیر سوئے تیس دن تک زندہ رہ جا دے تو ان سے جھوٹا وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا ریشین سائنٹس نے ان قیدیوں کو ایک ائر ٹائٹ چیمبر میں بند کر دیا دوستو اس دور میں سی سی ٹی وی کیمراز نہیں ہوتے تھے اسی لیے اس چیمبر کے اندر ایک چھوٹا سا کھڑکی نمہ شیشہ لگا گیا جہاں سے ان قیدیوں کی ہر حد تک پر نظر رکھی جا سکتے تھے اور ان کی باتیں الیکٹرونیکلی منٹرڈ ہوتی تھے اس چیمبر میں ایک ایسی گیس کو چھوڑا گیا جس کی موجودی میں یہ قیدی سو نہیں سکتے تھے تجربے کا مقصد بھی یہی تھا کہ دیکھا جا سکے کہ یہ لوگ بغیر سوئے کتنے عرصے تک زندہ رہ سکتے تھے یہ گیس انتہائی ذہری تھی اسی لیے اس کی مقدار کا خاص خیال رکھا گیا تھا تاکہ ان میں سے کسی کی موت واقعہ نہ ہو جائے اس چیمبر کو کتابوں سے بھر دیا گیا تھا نیچے جانوروں کی کھالے بچھائی گئی تھا جس پر ان قیدیوں کو سونا تھا چیمبر میں ہی ایک باتروم بھی بنایا گیا تھا اور کچھ کھانے کی چیزیں رکھی گئی تھے دوستو پہلے پانچ دنوں تک سب کچھ ٹھیک رہا تھا ان کی باتوں کو ریکارڈ کیا جاتا رہا یہ قیدی زیادہ تر اپنی ماضی میں پیش آنے والے قصوں پر مطالق بات کر دیتا پانچ میں دن ان کی آواز میں عجیب سا غصہ بھرنا شروع ہو گیا دوستو پانچ دن سب کچھ نارمل رہنے کے بعد پانچ دنوں کے بعد ان قیدیوں کے دماغ تبدیر ہوئے لگے انہوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دی اور یہ لوگ مایکرو فونز میں ہلکی آواز میں کچھ کہنا شروع ہو گئے اسی دوران ایک قیدی زور زور سے چلانے لگا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگنا شروع ہو گیا یہ قیدی تین گھنٹے تک اتنی زور سے چلاتا رہا کہ اس کے ووکل کارڈز ہی پھٹ گئے یعنی یہ اب آواز نہیں نکال سکتا تھا حیرت انگیز طور پر اس کے چیخنے کا اثر دوسرے قیدی اوپر نہیں ہوا اور وہ آرام سے ایک کونے میں بیٹھ کر اس کو دیکھتے رہے اور مایکرو فونز میں ہلکی آواز میں پہلے کی طرح کچھ کہتے رہے لیکن پھر ایک اور قیدی اٹھا اور وہ بھی زور زور سے چلانے لگا ان دونوں قیدیوں نے چیمبر میں موجود کتابوں کو بھی پھارنا شروع کر دیا اور ان کتابوں کے صفوں کو اس شیشے کے اوپر لگانا شروع کر دیا جہاں سے ان پر نظر رکھی جا رہی تھی تاکہ باہر کے لوگ ان کو نہ دیکھ سکے دوستو یہ بات تو صاف تھی کہ یہ قیدی پاگل ہو چکے تھے لیکن ان کی حرکات اتہائی پوری سٹار تھی اس کے بعد ان قیدیوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں کیونکہ انہوں نے چیمبر کے چھوٹے سے شیشے کو کتابوں اور صفوں سے ڈھک کیا تھا تو سائٹس ان کو نہیں دیکھ سک رہے تھے سائٹس نے چیمبر کے اندر پڑھ فوجیوں کو بھیجا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ یہ قیدی زندہ ہے کہ نہیں فوجیوں نے اندر جا کر دیکھا تو قیدی آپسیجن ٹھیک سے کونسوم کر رہے تھے اور زندہ تھے لیکن زمین پر چھوٹ چاپ پڑے پہلے اس کے بعد ان کی چیخنے چلانے کی آوازیں پھر سے آنا شروع ہو گئیں دوستو تین دن تک ان پر نظر نہیں رکھی گئی اور تین دن کے بعد فوجیوں کو پھر سے اندر بھیجا گیا تو اندر انتہائی خوفناک صورت حال تھی یہ سارے قیدی شدید زخمی ہو چکے تھے اور یہ ایک دوسرے کو ہی نقصان پہنچا رہے تھے ان لوگوں نے ایک دوسرے کا فلیش کھانا شروع کر دیا تھا چیمبر میں ہر طرف کون موجود تھا ان قیدیوں کو فوراں باہر نکالنے کا فیصلہ کیا گیا لیکن پھر ان کو ایک قیدی کی آواز آئی کہ اب ہم آزاد نہیں ہونا چاہتے ہیں یہ کہہ دی حیرت انگیز طور پر اس چیمبر سے نکلنا ہی نہیں چاہ رہے تھے فوجی نے ان کو نکالنے کی کوشش کی تو یہ لوگ واپس اسی چیمبر کے اندر جانے کی کوشش کر دے دوستو کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان تمام گینیوں کو گولی مار دی گئی تھی اور اس چیمبر کو اسی بات بند کرنیا گیا تھا تاکہ دنیا کے سامنے یہ بات کبھی نہ آئے لیکن یہ بات کیسے سامنے آئیے کوئی نہیں جانتا دوستو یہ وہ واقعہ ہے جو کئی سالوں سے انٹرنیٹ پر ہر جگہ دسکس ہوتا آ رہا ہے اس کو دنیا کے خوفناک ترین تجربات میں سے یہ بھی کہا جاتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انیس سو چالس میں پیش آنے والا یہ واقعہ دو ہزار دس میں کی مسامنے آئے اور وہ بھی کھیپی باستا جیسی ویب سائٹ میں جہاں کسی بھی کہانی کا کوئی سوچ نہیں ہوتا یعنی آپ پتہ نہیں رہا سکتے کہ یہ کہانی سچ ہے یا چھوٹ اسی لیے کہ اس واقعے کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے یہ کوئی نہیں جانتے لیکن رشن سٹیپ ایکسپیرمنٹ کا یہ واقعہ دنیا بھر میں بہت مشہور ہو چکا ہے آپ کو اس بارے میں انٹرنیٹ اور یوٹیوب میں بے شمار ویڈیوز مجھے